اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز طارف جمہوں اور آپ کا شہباز طارف جمہوں یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے دوستو مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیٹرجنٹ سیریز ڈیٹرجنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کیمیکل جو صفائی کرنے کے لیے جو کلیننگ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے ہم ڈیٹرجنٹ کہتے ہیں آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ صرف کیسے بناتے ہیں بیسیکل ہی آج کی جو ویڈیو ہے اس کے تین پارٹس ہوں گے فرسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رو مٹیریل کیا ہوتا ہے ڈیٹرجنٹ کا نمبر دو پہ ڈیٹرجنٹ یعنی صرف بناتے کیسے ہیں جسے ہم واشنگ پورڈر کہتے ہیں اور تیسر نمبر پہ میں آپ کو اس کی مشینری کا انٹرڈکشن بھی کرواؤں گا کہ ڈیٹرجنٹ بنانا ہے اگر آپ نے کارخانے میں اگر آپ فیکٹری بگانا چاہتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک ڈیٹرجنٹ کی ڈیٹرجنٹ بیسیکل ہی یہاں پہ میرا مطلب ہے واشنگ پورڈر تو اگر آپ چھوٹی سی فیکٹری گھر پہ رگانا چاہتے ہیں واشنگ پورڈر کی یا صرف کی تو وہ اس میں کون کون سی مشینیں شامل ہوتی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں سب سے پہلے میں راو مٹیئر کے بارے میں بات کرتا ہوں جو راو مٹیئر ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں انشاءاللہ آپ ایک ایک کر کے اس کو سمجھتے جائیے گا کیونکہ میں اگرین بتا رہا ہوں کہ یہ ایتھینٹک فارمولیشن ہے آپ اس کو یوٹیرائز کرتے ہوئے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹرجنٹ یعنی واشنگ پورڈر سر بنانے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے سلفونک ایسڈ اسے آپ بلیک آئل بھی کہتے ہیں اسے سلفونک بھی کہا جاتا ہے اسے سلفونک ایسڈ بھی کہتے ہیں اس کے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے کاسٹک پتری یہ اس کے اندر تھوڑی سی میں نے ڈال لیے کیونکہ میں اس کو نیوٹر کروں گا اچھا جی یہاں پہ جو ہمارے پاس کاسٹک پتری ہے وہ سلفونک ایسڈ کو نیوٹر کرنے کے لیے استعمال ہوگی تیسرے نمبر پہ جو میں پاس مین اگریڈیٹ ہے میں بھی آپ کو نظر آیا ہو یہاں پہ یہ ہے جی سوڈا ایش یہ میں نے یہاں پہ ایک کے جی رہی ہے اور اس کے بعد جی میں پاس جو چیز ہے وہ ہے ٹی ایس پی ٹرائی سوڈیوم فاسفیٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی میں پاس ہے سوڈیوم سلفیٹ جسے گلابر سارٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پیٹرک ڈشنز میں میں ڈالا ہوئے تاکہ گئے اس کے بعد جی میں پاس ہے ایسر ایس ایسر ایس بیسیکلی فوم بوسٹر ہے بیسیکلی یہ جھاگ بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر آپ ایسر ایس استعمال نہیں کرتے تو میں نے یہ ایک فوم بوسٹر بھی بنایا ہے تو آپ اس کو بھی استعمال میں رہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ایک سیپرٹ ویڈیو کریں گے کہ فوم بوسٹر بنایا کیسے جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد خشبو جائے گی پانی جائے گا اور اینڈ پہ سپیکرز جائیں گے آئیں سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہ کاسٹک جو آہ پتر ہی ہے اس کو آہ مکس کروں گا سرفونک ایسر کے اندر تو یہ سرفونک ایسر جو ہے میں نے دو سو پچاس گرام لیا ہے یہ آپ ایک سو پچاس گرام سے ریکے دو سو پچاس گرام تک رہ سکتے ہیں ایک کیجی سوڈا ایش کے لیے تو یہ میں اس کے اندر یہاں پہ ایڈ کروں گا ٹھیک ہے جی یہ سرفونک ایسر اس میں جا رہا ہے اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو میں اسے سائیڈ پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی وزن ہم نے پہلے ہی کر لیا تو اس طرح اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی سٹیپ بر سٹیپ چیزوں کو دیکھتے جائیں بہت ہی آسان ہے وہ میری بہنیں مائیں بیٹیاں وہ لوگ جو گھر پہ رہتے ہیں وہ آہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بزنس نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے ہم کیا کریں تو ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ وہ وہ ڈیٹرجنٹ صرف گھر پہ بنا کے وہ بہترین پیکنگ ہاتھ سے کر کے بیچ سکتی ہیں وہ اپنے محرے کے اندر پانی دس بیس پچاس سو ہزار گھر جو ہے کور کر کے ان سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں اچھا جی اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گا ٹھیک ہے یہ پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر آٹھ گرام جو ہے کاسٹک پتری کے ڈالوں گا ٹھیک ہے جی یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ آٹھ گرام جائے گا یہ دیکھیں یہ تضاب ہے اور یہ کیا اساس ہے ہم نے اساس کے ذریعے تضاب کو نیوٹرل کرنا ہے اس کی پی ایچ کو منٹین کرنا ہے تو یاد رکھیں پہلے سب سے پہلے جو آپ نے کاسٹک پتری رہنی ہے اس کی آپ نے جو ہے وہ سلیوشن تیار کرنا ہے پانی کے ساتھ تو یہ میں اس کے اندر ڈالنے رکھوں یہاں پہ تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے مکس کریں گے تو تاکہ یہ اس کے اندر حال ہو جائے اچھا اس کی ہینڈلنگ بہت احتیاط سے کرنی ہے اسٹک پتری جو ہے یہ بیسکل یہ سڑ نہیں ہے بیس ہے یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کی صحت کے لیے جلد کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اگر یہ آپ کی سکن پر ڈریکٹ رگ جائے تو یہ احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر مکس کی ہے اس طرح سے جب یہ مکمل طور پر مکس ہو جائے گی اب میں اسے کیا کروں گا سلفونک ایسٹ کے اندر ایڈ کروں گا ٹھیک ہے جی یہ حل نہیں ہوئی تھوڑا سا پانی اور ڈالتے ہیں تاکہ یہ اچھی تاکہ اس کے اندر حل ہو جائے ٹھیک ہے پانی کے اندر جو ہے کاسٹک پتری اس لیے کہا جاتا ہے چھوٹے اٹھے ٹکڑوں کی فارم میں ہوتی ہے جس طرح پتری ہوتی ہے یہ اس طرح فریق کی فارم میں ہوتی ہے اثر میں رفض ہے فریق فریق کہتے ہیں پتری کو ٹھیک ہے جی تو اردو میں پتری کہیں گے اور یہ دیکھیں اس وقت یہ بہت گرم ہو چکا ہے یا دیکھیں chemistry میں دو reaction ہوتے ہیں endothermic اور exothermic ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو heat evolve ہوتی ہے یا آہ نکل رہی ہوتی ہے تو یہ دو reaction ہوتی ہیں جی تو اس کے اندر میں جو ہے نا یہ کاسٹک جو ہم نے solution بنائے کاسٹک اور پانی کا وہ میں سلفونک acid کے اندر add کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اس کو ہرانا ہے اچھی تھا یہ دیکھیں یہ آستہ آستہ سائے کا سائے بلیک سے white ہونا شروع ہو گیا یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ neutralize ہو رہا ہے بہت سائے دوست ویڈیو ڈالتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرتے وہ بس سائے کچھ ایک ہی دفعہ mix کرتے ہیں جو کہ غلط ہے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو پہلے جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے سلفونی کے سڑ کے اندر جب جو کسٹک پتری ڈالی ہے تو یہ سلفونی کے سڑ جو ہے اس فرم میں آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اس کی تھوڑی سی پی ایچ چیک کریں گے اس کو ہم یہاں پہ رہیں گے جی یہاں پہ رہنے کے بعد یہ وہ دوست جن کو جو جو already سرف کا بزنس کرتے ہیں وہ پی ایچ کا رازمی دھیان رکھیں سرف کی جو پی ایچ ہے کم سے کم چھ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نو ہو سکتی ہے اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک آئیڈیل سرف جو ہوتا ہے وہ اتنی ہی پی ایچ رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے سلفونیک اور کاسٹک سوڈے کا جو مکچر ہے اس کو میں نے پانی میں مکس کی ہے مکس کرنے کے بعد تاکہ اس کی میں پی ایچ چیک کر سکوں یہ پی ایچ پیپرز ہیں تو اس سے اس کی میں پی ایچ کو دیکھوں گا ٹھیک ہے جی یہ انشاءاللہ اس پر ایک سیپرڈ ویڈیو بھی کر دوں گا کہ پی ایچ کیسے مئیر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جی یہ میں نے ایک سٹریپ نکال رہی ہے اس کو خیال سے بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد یہ یہاں پر کررز دیئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کرر دیئے ہوئے میں اس کو اس میں ڈپ کروں گا ڈپ کرنے کے بعد کرر جو آئے گا اس کو میں میچ کروں گا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی اس وقت جو میری پی ایچ ہے وہ آرموسٹ جو ہے میرے پاس یہاں پر آ رہی ہے تیرہ ٹھیک ہے جی تو آپ نے تھوڑا سا کاسٹک جو پتری ہے وہ کم یوز کرنی ہے بلکہ سوری اس وقت یہ اگزیکٹ جو ہے نا میرے پاس آ رہی ہے جی کرر میں اس کو میچ کرتا ہوں تیرہ سے مکمل طور پر نہیں ہو رہا یہ جی کرر اس کا ہو گیا ہے آرموسٹ یہ بارہ کے قریب ہے اور سیکنڈ نمبر پہ یہ میرے پاس ہاں ٹھیک ہے جی یہ کرر چینج کر رہی ہے تو یہ اس وقت دس ہے اس کی پی ایچ اس سولیوشن کی پی ایچ دس ہے جبکہ اسڈ کی پی ایچ جو ہوتی ہے وہ سات سے کم ہوتی ہے جبکہ بیس کی پی ایچ جو ہے وہ سات سے جو ہے چودہ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو اسڈ ہے اس کی پی ایچ جو ہے ایک سے ریکیں چھے تک ہوتی ہے سات جو ہے نیوٹر ہے اور آٹھ سے ریکیں چودہ تک جو ہوتی ہے وہ جتنے بھی آپ کی بیسیز ہیں ان کی پی ایچ ہوتی ہے تو تھوڑا ہی سی کاسٹک پتری میں نے آٹھ گرام یوز کی ہے تو آپ اس کی جگہ پہ سات گرام ڈالیں گے کتنے میں دو سو پچاس گرام سلفونی کے سڑ کے اندر پھر آپ کی جو پی ایچ ہے بلکل منٹین ہو جائے گی یہ رازمی چیک کرنے یہ ہمارا بن چکا ہے اس وقت اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈا ایش ہے سوڈا ایش کو سیو کر کے ہیں چھانتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے چھانتے جانے ہیں زیادہ کوشش نہیں کرنی کے یہ خراب نہ ہو جائے اس طرح سے چھانتے جانے ہیں اور ماس دینا مجھے جی تو ماسک لگاتے ہیں زیادہ یہ بہت ہی ساف ستھرا زبردست کام ہے اس طرح سے اس کو چھانتے جائیں یہ کچھرہ بچا ہے اس کو واپس کرک دیں اس کے اندر اب کیا کرنے ہیں ٹی ایس پی ڈالنی ہے اکتاریس گرام اس کو بھی چھان رہنے ہیں اچھی طرح سے اور اس کو زیادہ اس طرح سے بریت کر رہنے ہیں اس کو واپس کچھرہ کو ادھر ڈالتے جانے ہیں اس کے بعد جی میرے پاس آتا ہے سوڈیم سرفیٹ جسے گرابر سارٹ کہتے ہیں اس کو ڈال دینے اس کے کچھرے کو ادھر ڈال دینے اس کے بعد آئے گا جی ایس 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 آپ انڈ پر بھی ڈال سکتے ہیں جب سپیکرز بغیرہ ڈالے ٹھیک ہے یہ ناک کو بہت چڑتا ہے بہت چوبن مرہ ہوتا ہے احتیاط کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں اچھی طرح مکس کرنے ہیں اپنی اس کو مکس کرنے کے بعد جی اب اس میں اچھی طرح جو ہے اس کو نکال رہیں ٹھیک ہے جی اس طرح نکال رہیں اس کو جی اب اس کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر رہیں یک جان بنا رہیں اس کو ٹھیک ہے جی اس طرح کرتے جائیں اس کو یہ گرم ہوتا ہے جو سلفونی کے سڑ اور کاسٹک کے سڑ کا جو کاسٹک سوڈے کا سوری سویشن ہوتا ہے یہ آپ اس میں مکس ہو کے بہت زیادہ ہیٹ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی دھیان رکھنا ہے ہاتھوں سے کہ یہ ہاتھ خراب نہ ہو آپ کے اب اس طرح اس کو کرتے جانے ہیں اس کے بعد اس کو چھان رہنے کے بعد پیکٹوں میں پیک کر رہنے ہیں ٹھیک ہے جی اگر مشین ہو مکسر ہو تو پھر یہ ہاتھ سے کرنے واہ کام آپ مکسر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ان لوگوں کے لیے جو مشینری نہیں رہنا چاہتے یا جن کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنا کاربار شروع کر سکتے ہیں بلکل اور میری کوشش ہے کہ جو بہانے ہوتے ہیں لوگوں کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے مشینے رہنے کے ہم پیسے نہیں رگا سکتے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر ریول پر اپنا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر وہ ان کی نیت ٹھیک ہوتا جی تو اب یہ اس طرح سے اس کو کر رہے ہیں کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے کر رہے ہیں جی اس طرح سے اس کو چھانتے جانے اگر آپ مینور کریں اگر آپ کے پاس گریڈر ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے وہ خود بخود ہی اس کو چھان دیتا ہے اور اس کا دانہ بھی بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اس کو چھانتے جانے چھان کے آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اس کے بعد یہ اب چھن چکا ہے اب میں تھوڑی سی اس میں خشبو ایڈ کرتا ہوں خشبو ایڈ کرنے کے بعد اس کی پیکنگ کے مرحل شروع جائیں گے یہاں پہ سپیکر بھی ڈال سکتے ہیں وہ جو دانے ہوتے ہیں اسے سپیکر کہا جاتا ہے وہ ہر دکان سے آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے پرفیوم ایڈ کی ہے اور وہ دانے میں نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ مجھے زیادہ اچھے نہیں رکھتے وہ آپ اس کو ڈال بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جی دیں پیکٹی ٹار سیڑا دیں پیکٹی کر کے دکھاتے ہیں جی سیڑا دی دیں ایک منٹ یہ سیڑنگ مشین ہے یہاں پہ بگا دیتے ہیں اس کو جی چھیک ہوگا اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ٹھوکے یہ بہت ہائی کی ہوئی ہے اس وقت اس کو سوڈا سرو کرتے ہیں جی تو یہ پیکٹ ہے زبردست پیکنگ ہے اس کی اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں پیک کر کے دکھاتے ہیں ویسے وہ بمبو ہوتا ہے اس سے پیک کر رہتے ہیں یہ زیادہ بیسٹ رہے گا بمبو ہو تو اس سے بہت اچھی پیکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈلتا جاتا ہے اس سے یہ ہاف کیجی کا پیکٹ ہے اس کو ہم پھل کریں گے پھل کرنے کے بعد پیک کریں گے ٹھیک ہے سیرو کریں گے ہم پھل کریں گے پھل کریں گے پھل کریں گے پھل کریں گے جی پانچ سو کرام یہ ہے اور آدھا کرو ہو چکا ہے اب اس کی اچھے سی سیر گاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ سیر لگ چکی ہے اس کی مینور سیر ہے ہاتھ سے زبردست پیکنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو مارکیٹ کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں مشینری جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اسے ہم مکسر کہتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سرف کو مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر مکسنگ ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی سی بڑی پیاری سی زبردست سی مکسنگ مشین ہے جو کہ جتنے بھی راو مٹیلئر ہیں سرف کے وہ سارے کے سارے اس کے اندر مکس کیے جاتے ہیں اس کے بعد میں دوسرے سٹیپ پہ آپ کو دکھاؤں گا جس سے سرف کا دانہ بنایا جاتا ہے اور وہاں پہ نمی بھی خوشک ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جو آپ کا سرف ہے وہ دانے دار بن کے زبردست قسم کا جو وہاں سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں جی تو دوستو یہ جو مشین آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو گریڈر کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ کا جو سرف ہے وہ بن کے زبردست قسم کا جو ہے وہ بہر آتا ہے یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اور یہ اس مشین کا جو ہے آؤٹریٹ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ آپ کا parceرف جو ہے دانہ دار بن کے بہر آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سرف بنا پڑے ہے اس وقت یہ اسی مشین کا بنایا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد پیکنگ کا مرضہ آتا ہے پیکنگ میں میں دکھاتا ہوں آپ دوستو یہ پیکنگ مشین ہے یہاں پہ آکے ہم اس کو سرف کو پیک کریں تین مشینیں ہی ہیں جو کہ سرف کی منفیکچرنگ میں استعمال ہوتی ہیں یہ بنا پڑا ہے سرف اس کے ساشے بنے پڑے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور اس میں ہم نے سکھا کہ سرف کو کیسے بنایا جاتا ہے اگر کوئی question ہو کیوں ہی ہو تو آپ comments میں بتائیں مجھے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو like کریں شیئر کریں چینل کو subscribe کریں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتا ہوں گا آج کے لیے اتنا ہی واسلام پاکستان زندہ پا